جی ناظرین ہمیش وقت تھانا مشری شاہ کا علاقہ میں مجود ہیں شبنب بیگم کے گھر جو رات کو ایک پولیس گردی ہوئی جو پولیس نے فراد اور نوصر بازی کی آ کے لوگوں کے ساتھ بلیک میلنگ کی اور پیسے لوٹے پوچھتے ہیں شبنب بی بی سے یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی شبنب بی بی کیسے یہ واقعہ پیش ہوا سر میں لائٹ گئی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر ہوئی برابر تک گھر رہے ہیں آکے بیٹھ ہیں تو مجھ سے باتیں گھر رہے ہیں تو اتنے میں باہر دروازہ نوک ہوئے تو میں نے بچی کو کہا آپ نہیں چھو میں جاتی ہوں دیکھتی اٹھ کے میں یہاں سے اٹھ کے باہر گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے میں نے کہا کون آواز دے گا پہلے پوچھا ہے اس نے کہا پولیس والا میں نے کہا کیا ہے کہتا ہے دروازہ کھول لیں میں نے دروازہ کھول ل تو کہتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں میں کہا جی اور میں نے کہا ہے کہ کہتا ہے کتنے بچے ہیں آکے بچے گاں ہیں میں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں دو میرے پاس ہیں تو وہ دروازہ بند کر کے نا تو کہتا ہے چلا گیا کہتا ہے آپ کا میاں کیا کرتا ہے میں کہ میرا میاں آرمی گانٹریکٹر ہے وہ نیچے جا کے میں اسی وقت اس کھڑکی کی طرف کھڑی ہوئی ہوں اور نیچے جا کے انہی کو وہ پولیس والے نے کہا ہے کہ اس کا میاں وہ کہہ رہی کہ آرمی میں ہے وہ کہتا ہے کہ یہی گار ہے اس بچے نے جس نے کہا کہ مبائل میرا چوری ہوا ہے اور ٹریซ یہاں ہوا رہا ہے میں نے کہا سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہیں میرا بچہ تو ابھی آرہا کو групا تھا اس پر پارش قالوں کو چ جگہ کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اوٹو بزار میں حدی فانہ پولیس جو وہ ایریا نیو نارکلی کا ہے مشری شاہ اتھانے والے یا شادباہ والے آپ کے پاس آئی ہیں یا مشری شاہ والے گاہ پاکڑ رہے ہیں میشری شاہ والے ساتھ آدمی تھا وائٹ کپڑوں میں ساتھ اس نے وائٹ اوپر پنہ لپیٹا ہوا تھا جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بھائی ٹھہرو کیا کر رہے ہو میں نے کہا میرے بچوں کو اس نے اتنی بات کی ہے تو اندر کھینچ کے مجھے کر کے تو میرے یہاں نوہن مارا ہے اور ساتھ ہی مجھے کیا اسے کہتے ہیں کہ تھپڑ مار دی ہے کہتا ہے میں اور بھی ماروں گا پیچھے اڑ جاتوں میں نے کہا سر غلط بیانی کر رہے ہیں آپ زیادتی نہ کریں اللہ کی ذات بھی اوپر ہے مگر انہوں نے کسی نے میری نہیں سنی میرے بچے نے جب وہ گالی نکالنے لگا میرے چھوٹے بچے نے آگے سے پکڑنے لگا ڈولفین آلے کو کہتا ہے رام سے گالی نہ نکالنا وہ ڈولفین والا کھینچ کے میرے بیٹے کو گرے بان سے اور بڑے بیٹے کو بھی کھینچ کے سیڑھیوں سے نیچے اتار کے لے کے گیا ہے میں میں پیچھے بھاگی ہوں میں نے کہا سر دیکھیں غلط بیانی نہ کریں میں نے کہا آپ اندر آئیں موبائل تو ٹریس کریں جس کے لیے آئے ہیں کہتا ہے لوکیشن آرہی اندر لوکیشن آرہی اندر میں کہا آپ اندر تو آئیں میں اندر کھینچ دی رہی ہوں مگر وہ اندر نہیں آئے وہ تشدد باہر ہی کھڑے ہو کے کرتے رہے ہیں پیسے بھی ان سے لے کے پیسے بتالیس ہزار بیا کمیٹی کا تھا جو بچے کے پاس تھا وہ ڈولفن والوں نے نکال لیا اس کو جیسے اس کی پوکٹ کو آت پا ڈال لیا انہوں نے اس طرح کی یہ ہے یہ ہوتا جیسے کہ رات کو تقریباً کال رات مونا نو تری نو ماس کو میں اپنی والدہ کو مننے کے لیے میں یہاں پر رائش پزید نہیں ہوں میں یہاں پر والدہ کو مننے کے لیے رات کو ساڑے یہ یارہ بجے کے قریب یارہ بجے کے قریب میں گھر آتا ہوں میں گھر آتا ہوں اندر بیٹھتا ہوں میں بھی آکے تو میرے اندر رہنے کے تقریباً دس منٹ بعد دروازہ لوگ ہوتا ہے دروازہ لوگ ہوتا ہے تو میری والدہ اٹھ کے جا کے دروازہ کھولتی ہیں دروازہ کھولتی ہیں تو ایک دام سے اندر ایک آٹھ دس ناملوم افراد جو جو سیول میں تھے وہ اندر کچھ آتے ہیں اور نیچے سے رواز دیتے ہیں اوپر آجو اوپر آجو یہی بندہ ہے پکڑ لیا ہم نے پکڑ لیا ہم نے بندہ یہی بندہ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا مبائل ایک سکناہ چکڑیں چک کریں آپ کو لکیشن آ رہی سیول بندہ اپنے مبائل پہ لکیشن ٹریس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ لکیشن آ رہی ہے ساڑھے چھے بجے جا کے وہ درہال دہ رہا ہے نارکلی تھانے میں ساڑھے چھے بجے اور رات کو ساڑھے یارہ بجے وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے اپنے مبائل پر مبائل پر مبائل پر لکیشن ریز کرتے ہیں یہاں پر تقریبا چھے فلائد ہیں اوپر نیچے دو ایک نیچے ہے دو یہ فلائد ہے ہم نے سامنے دو فلائد اوپر ہیں کسی کے پاس نہیں گئے ڈریکٹ میرے پاس آئے ہیں دروازہ کھڑکا ہے دروازہ کھڑکا ہے اندر سے اندر گسے ہیں اندر گس کے میری والدہ کے اوپر میری والدہ کا بازو پکڑا ہے اندر میں میری بائی نے میرے جو اس کا نامو سینہ اس نے اس سے بازو چھوڑانے کی کوشش کیا اندر میری والدہ نے آگے تکایا کہ بھائی باتیں میں یہ نہ کریں اس نے میری والدہ کے مو بے تھپڑ مارتی گیا اتنا میری ڈولفن والے اوپر آتے ہیں ڈولفن والوں نے بھی ساتھ اسی طرح ہی مضامت کرنی شروع کر دی وہی کردار ڈولفن والوں نے بھی ادا کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ڈولفن والوں کی نیم پلیٹس کسی کی بھی نہیں تھی اس لیے نام میں کسی کا نہیں بتا سکتا لہذا ہمارے ساتھ پٹرول پاں پہ وہاں کیمرے بھی لگے میں ہیں وہ کیمرے بھی لازیہ کر سکتے ہیں پھر ہمیں اپنی جو ان کے بعد ویپن ہوتا ہے جو ریفل ہوتی ہے ریفل کے بٹ مارے گئے ہمیں مجھے میرے بھائی کو ٹھیک ہے اب یہ موبائل ریکوور کرنے کے لیے مارت پاس سے آئے تھے جنابیالا موبائل ریکوور نہیں ہوا موبائل کی لوکیشن نہیں آ رہی کوئی ٹھیک ہے ڈرامے بازی کی گئی گیم کی گئی ہمارے ساتھ آپ کو تھانے لے گئی وہاں کیا مجھے تھانے لے گئے سارے راستے مجھ پر تشہدرز کرتے تھانے لے گئے یہ باہر کیمرے لگیں آپ کو سی سی ٹی پی پوٹیج انشاءاللہ تالہ نکلوائیں گے ٹھیک ہے کسی کا کوئی موبائل سکنیچ نہیں ہوا صاحب ڈرامے بازی کی گئی میں پولیس کے علاوہ کمپلینر ہوں اور کچھ میرے معاملات پرابٹی کے چر رہے ہیں جس وجہ میں پولیس کے علاوہ کمپلینر بنا وہاں ہوں پولیس اس کی رنجیش اتار رہی ہے میرے پر ٹھیک ہے اگر میں موبائل سکنیچ میں رات کوئی مجھے پکا شورٹ کر کے موبائل دروازہ دروازے توڑ کے میرے یہ گھر کے اندر یہاں پر میری والدہ کے اندر داخل ہوئے تھے ٹھیک ہے ہم اس کے کمپلینر تھے اس کے ایس ایس پی صاحب کے بعد انہیں میری والدہ کے گھر کے دروازے توڑے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ہم علی حسن ٹی ایس آئی اس کے کمپلینر تھے اور ساری صاحب کی پوچھتے پناہی علی حسن ٹی ایسا ہی کہا رہا ہے بڑے باسر پولیس آفیسر ہے اور مجھے انتائیف صورت ہے کہ سی سی پیو صاحب غلام امود ڈوکر صاحب مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے میں نے ہر جہاں بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے ہر فام پہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے آپ نے تمام طرف لاہور میں سے گنڈا کرتی بزماشی اتم کرتی اپنے میک میں کی طرف بھی نظر ثانی نہیں کریں آپ کے میک میں کیا ہو رہا ہے رات کو مجھے تھانے میں لے کے گئے محے مجھے میرے بھائی کو ہمیں سارے راستشت شدت کرتے لے کے گئے ہماری تضلیر کی گئے جنابا میں بسنس بندہ ہوں کارباری بندہ ہوں سہبیہ السید بندہ ہوں اور میرے پچھوڑی کا عزام لگایا جا رہا ہے میرا ریکارڈ وہاں جا کے جا کیا جاتا ہے میرا کوئی ریکارڈ نہیں آتا میرا ریکارڈ کلی ارا تھانے لے کے گیا مقدمہ درج کیا سار مقدمہ کوئی درجہ تھائی نہیں نیو نارکلی کی اپلیکیشن تھی صرف چھتے میں مجھے نڈیے تھی ان آرکلی تانے کے واقعہ ہو رہا ہے انویسٹی کیشن میری کہاں پہ ہو رہی ہے جی انویسٹی کیشن والے مصرشاہ والے آ رہے ہیں انویسٹی کیشن مصرشاہ والے مجھے پکڑنے کے لیے ڈال فنال لکھنے لوگ کے ساتھ آ رہے ہیں ہم آپ پر یہ پرچہ دینے لگے ہیں میں نے کہا سارے آپ کی میری مضاہمت نہیں ہم میں نے آپ کو مضاہمت نہیں کیا میرے بانی کہتا ہے میری جیب میری جیب میں موجود تھا اکتالیتزار تقریباً موجود تھا اکتالیتزار تقریباً لگایا جا سکتا ہے میری جیب میں موجود تھا انہوں نے میرا راستے میں سی انہوں نے میری والدہ پر تشہتت کیا اس کے بعد انہوں نے دولفن والوں کو آز دی دولفن والے آئے میرا بھائی آگے تو ان کو روک رہا تھا دولفن والوں نے بھی تشہتت کرنا شروع کر دیا اور ہمیں حلباً قرآن اماناً کہتا ہوں ریفلوں کے بٹ بھی مارے اور ہمیں تشہتت کرتے ہیں ٹھوٹے مارتے ہوئے ہمیں باہر لے کے گئے ہیں اور مجھے اس صورت رات کو چھوڑا انہوں نے کہ میری جیب سے جانبے تلاشی نکلی تھی بہتالیس ازار پیار محبوس کا مطالبہ نہیں کروں گا اور میں ان کے علاوہ کوئی درہاز نہیں دوں گا میرے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہاں پر تھانے میں بٹھا کے مجھے کہ میں میں ان کے علاوہ کوئی درہاز نہیں دوں گا میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا اور مجھے اس صورت چھوڑا کہ میں نے ان کی جو ویڈیو یہاں پر بنائی مضامت کرتے کی جو یہ گھر کے اندر گز رہے تھے میں وہ ویڈیو ٹلیڈ کروں قانون نافذ دارے کرنے والے کو نافذ دارے کرنے والے کو کیا کہنا جاتے ہیں جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں مارے میرے صاحب سے تو بے بس ہیں کیونکہ میں ڈائی مہینے سے ایک بندے کا کمپلینٹ ہوں ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو یہ آج میں مجھے ایک انصاف انصاف پرام کریں گے مجھے تو انصاف کی توقع ہی نہیں رہا گئی پاک کیسے انصاف مانگنا جاتے ہیں جناب اللہ میں اب آئی پنجاب صاحب سے ایک گزارش کروں گا انعام کرنی صاحب سے جناب اللہ مجھے انصاف دیا جے غلام ممو ڈوکر تھا جناب صاحب سے میں بیتا پروگرام میں جناب اللہ میرے پر جھوٹے مقدمات بنائی جا رہے ہیں اور دو مقدمات میرے پر جھوٹے بنائے گئے ہیں لڑائی چڑھے کے ٹھیک ہے صرف ہمارا پراپٹی میٹر ہے سیول میٹر ہے ہمارا اور پولیس میلہ فائیڈ ہو کے سارا کچھ کرواری ہے اور جناب اللہ ہمارا کسور بتائیں ہمارا کسور کیا ہے ہم کیا ہے میرے کارڈ دیکھیں میرے کارڈ کیا ہے میں سمیشہ ساتھ سی کا کردار دا کرتا رہا ہوں میں بزنس میں ہوں کاروپاری بندہ ہوں میں ٹھیک ہے مجھے زلیل کیا جا رہا ہے میری موالفین پارٹی کے داز مل کے میرے شریکہ کے داز مل کے مجھے تزلیل کیا جا رہا ہے اگر تمہاں چور تھا اگر موبائل سکتا جوا تھا اگر موبائل برامت کرتے ہیں یہاں سے اگر ہمیں پکڑ کے تھانے لے گئے ہمیں تھانے لے جا سکتے ہیں اندر گز تو اللہ جانا لے گیا گیا جانا لے گیا جانا لے گیا جانا و بیارت ہی سلکتا میں کرتا ہے میری گزاری یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ سیول بندے کے پاس کس؟ کون سیسا گیجٹ ہے سیول بندے کے پاس کس اپنے موبائل سے موبائل ٹریز کر آیا ، موبائل کی وگا رہا ہے اور پولیس والوں کو کس دے رہا ہے دیکھو ذا پولیس والوں کو کس دے رہا ہے سیول بندہ جانا بے اعلی سب ڈرامے بازی کی گئی ہے سب ڈرامے بازی کی گئی ہے میری والدہ پر تشتر کیا گیا ہے ابھی تک بات میرے پہ تھی ٹھیک ہے میں پرداشت کر رہا تھا میرے پہ مقدمیں بھی دیئے کہ میں متعدد سے پہلے پروگرام میں میں انٹرویو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ میرا پولیس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور رات کو جیسے انہوں نے میرے ساتھ جیسے انہوں نے میرے ساتھ تشتر کیا ہے مجھے میری چیز کا تظلیر کی جنابی اللہ اگر آج بھی ہمیں انصاف نہ ملانا تو جنابی اللہ ہمارے لئے مر جانے کا مقام ہے ہم ہوتکوشی تک جا سکتے ہیں اگر ہمیں ابھی بھی انصاف نہ دیا گیا تو یہ مارے ساتھ پولیس گھنڈا کرتی کر رہی ہے پولیس کی گھنڈا کرتی بند کریں جنابی اللہ جنابی جنابی سی سی بیو صاحب آپ سے تو متعدد بار گزارش کرتے ہوں آپ نے لوگر میں سے تو گھنڈا کرتی ہتم کرتی پر پولیس کی اپنی گھنڈا کرتی آپ ہم نہیں کر سکے میری گزارش ہے جنابی نام گرنی صاحب سے آئی جی صاحب پلیز گزارش میری ریکویسٹ کیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں جنابی اللہ ہماری سفریاد کو سنیں میرے پاس ویڈیو ویڈیوز کئی ایسی موجود ہیں جو کہ آپ کے میک میں کیسے افسران کو بینکاب کرتی ہے وہ ویڈیوز دیکھیں اور وہ ویڈیوز دیکھ کے فیصلہ کریں ہمیں کو بلاتا ہی نہیں ہمیں بلاتے ہیں تو ہمارے بلا کے تظلیر کی جاتی ہے جگہ میں میری فیملی کو پرشان کیا جاتا ہے ہرس کیا جا رہے ہیں اور یہ تانے میں بلاتے ہیں جوٹی ذرہاستے میں اللہ آپ دیتے ہیں دو میرے پر جھوٹے مقدمات دے چکے ہیں جنابیلہ ایک پیسہ چو صاحب شاہد باکشو کا نوٹس بھی ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ آپ ان چینلز کے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ آئندہ بھی آنے والا وقت میں آج مورا آج مورا دس مارچ سے میں اگاہ کر رہا ہوں آنے والا وقتوں میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی مسائب ہوتا ہے ایسا تو جنابیلہ میں اس چیز کا کسی جیز کا ذمہ دانی میں کرو بڑی بندوں میں لیگل بندوں میں تاجر بندوں جنابیلہ میں ٹیکس پیٹ بندہ ہوں میں ٹیکس بے کرتا ہوں جنابیلہ اور میرے تاجی زیادتی ہیں اور یہ آپ اپنے تاجر تاجر برادری کے تاجی زیادتی ہیں کر رہے ہیں جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ احسان صاحب کی گفتو سنی اور ان کی والدہ کی گفتو سنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے اور یہ ہماری پولیس ہے اور گناہ کرتی کرتی ہے پولیس گھروں میں گس کے عورتوں کے ساتھ زیادتی لوٹ مار اور یہ جناب یہ بتا دیں مجھے خدا کی طرف سے تو کرونا آئی گیا ایک سال ہو گیا مسلسل پوری وام کے یہ جو جیلی ہے اور یہ کرونا کی جو سرکاری آدمی ہیں کرونا کا آٹھ بنا کے لوگوں کو لوڑنا شروع کر دیا ہے کیا آپ انہیں تنہا نہیں دیتے سی 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 بی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم صاحب ان کی بھی سنیں جم ظلموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ظلم ہو رہا ہے مشری شاہ کا علاقہ ہے دیکھیں آپ